یمنا کے ویٹ لاؤس کے لئے بھی اور کہتے ہیں کہ شہد اور گرم پانی کا استعمال کیا جا سکتا ہے بڑا ایفیکٹیو ہوتا ہے اور کس طریقوں سے استعمال کر سکتے ہیں یمنا ویٹ لاؤس پہ میں تھوڑا سے ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی ہمیشہ آپ نے سنا ہوگا شاید کہ اگر آپ کو بھی انٹرنیٹ پہ بھی سرچ کریں کہ ویٹ لاؤس کے طریقے اور اس میں ٹپس بغیرہ بتائی جاتی ہیں تو جو شہد اور لیمو کا استعمال ہے صبح نے ہار پیٹ اٹھ کے اس کا ریزے میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گی کہ آپ جب شہد اور لیمو کا استعمال اٹھتے ساتھ کرتے ہیں اس کے پیچھے جو ایم ہے اس کو استعمال کرنے کا وجہ ہے جس طرح بھی بات ہم کر رہے تھے کہ یہ میدے کے مسائل جب بہتر کرتا ہے جس انسان کا میدہ ٹھیک ہے نہ اس کا ویٹ زیادہ ہو سکتا ہے ضرورت سے زیادہ نہ اس کا کم ہو سکتا ہے اس کا لیٹ ہمیشہ ہلدی مینٹینڈ رہتا ہے تو وہ حضرات جو ویٹ لاؤس کرنا چاہتے ہیں آپ اٹھتے ساتھ ہی ایک گلاس روم ٹم پیچر والے پانی میں یا نیم گرم پانی میں ہلکا سا لیمو اور شہد آدھی چائے کا چمچہ ایک چائے کا چمچہ اگر آپ استعمال کریں تو آپ کا میدہ چاہے گا جس کی وجہ سے آپ کا جسم کا نظام جو ہے آپ کا میٹابولیزم فاسٹ ہوگا اور آپ کو ویٹ لاؤس کرنے میں آسانی ہوگی اس کے علاوہ ویٹ لاؤس سے بلکہ میں آگے کنٹینو کروں گی اگر آپ نے پھر پورے دن میں آپ کو ظاہری بات ہے اگر آپ شگر کے مریض ہیں یا آپ کو کوئی بھی آرزہ ہے کوئی بیماری ہے تو اس میں ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ چینی وغیر سے پرہیز کریں تو آپ نے اگر آپ کو میٹھا کھانے کا دل بھی کرے تو کوشش کریں شہد چاٹ لیں بجائے اس کے کہ آپ دہی اور لوازمات میں چیزوں میں ملکشک مغیرہ میں آپ چینی کا استعمال کریں اس کے بعد جن لوگوں کو پیٹ کے ویسے مسائل رہتے ہیں جن لوگوں کو ڈائریا ہونے کا بہت ایشو ہے یا اسپیشلی رمضان سے میں اسے کنیکٹ کروں گی کہ رمضان کا ہمارا آخری اشرا جو ہے وہ چل رہا ہے اور لوگوں کو پکورے سموسے کھانے کی وجہ سے لگاتار کھانے کی وجہ سے بہت لوگوں کو اس ٹائم پہ تضابیت کا مسئلہ ہونا سینی میں جلن ہونا یہ بہت کامن چیز ہو چکی ہے اور آخری اشرا میں یہ کیسی اس کے ہسپیٹلز میں زیادہ دیکھے جاتے ہیں تو جن لوگوں کو میدے کے مسائل ہیں تو آپ لوگ بھی یہ کریں کہ آپ افتاری کے ٹائم پہ کوئی مشروع پینے کی بجائے جس طرح ہمارے لال شربت اور ڈبے کے شربت وغیرہ ملتے ہیں وہ پینے کی بجائے اگر آپ شہد کا استعمال کریں پانی میں شہد ڈالیں اس کو تھنڈا پانی پینے کا دل کر رہا تھا تھوڑا سا تھنڈا کر لیا پانی کا اور اس کے اندر مشروع کی جائے گا شہد کا استعمال کریں انرجی بھی وہ دے گا فوراں سے انرجی دے گا اور آپ افتاری کے بعد ڈھال نہیں محسوس کریں گے اور جن لوگوں کو سینے میں جلن کا مسئلہ آکا وہ بھی ٹھیک ہوگا جن لوگوں کو پیٹ کے خراب ہونے کے مسائل ہیں ان کے لئے بہت مفید ہے جن کے بچوں کے گلے زیادہ خراب ہوتے ہیں جو لوگ دمے کے مرز میں مبتلا ہیں ان کے لئے بھی شہد بہت مفید ہے آپ نے یہ کرنا ہے میں سٹارٹ میں بتاتا ہے کہ امنیشن اس کی پھر بھی ہے پلیز جو حضرات سن رہے ہیں آپ نے یہ نہیں کرنا کہ ہر چیز میں شہد استعمال کرنا شروع کر دی اور ایسی کھانا شروع کر دی دن میں پر چلے پانچ ماہ چمچ کھایا جا رہے ہیں ایک چمچ سے زیادہ خواتین ہیں تو وہ ایک چمچ کھائیں گے تقریبا اور اگر مرد حضرات ہیں وہ دو چمچے قریب دو کھانے کے چمچے قریب اس کو استعمال کر سکتے ہیں ایک دن میں جس جگہ بھی کھانے میں میٹھا استعمال کرنا آپ شہد کے استعمال کریں اس کے علاوہ کوشش کریں دن میںی کریں دن میں ایک چمچہ استعمال کریں ایک چمچ خواتین کے لیے ایک چمچ خواتین کے لیے دو چمچ اور دو عزات کے لیے اسلام علیکم ایک کالن ہے ہمارے ساتھ جب و علیکم السلام احمد علی بات کر رہا ہوں مضافر کرتا جی احمد علی صاحب کیا پوچھ رہا چاہتے ہیں ہم ہاں جی میں نے یہ ایکسپرٹ جو بیٹھے ان سے بات کرنی تھی کہ میرے بچے کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہے عمر ایس کی تقریب میں ساڑھے پانچ سے چھ سار تو اس کو شہد دینے کا کیا طریقہ کار ہے کیونکہ اگر زیادہ شہد ہم بیسی چٹاتے ہیں نا بچے کو اگر ہم وہ چٹاتے ہیں تو اس سے تو یہ ہو جائے گا کہ وہ کہتے ہیں بزرگ کے بھی گرمی بہت لگتی بچے کو اس کا کیا طریقے کار ہے کیونکہ اس کا بھی ہارٹ پہ بھی اور چبائیں اس کو آپ نے کس چیز میں سالوں کی بات ہی میں کری پورا اس کا جوا ایک لے کے چھوڑا سا ٹکڑا لے کے آپ میں چبانا ہے اس کو تو ہمیں ہمیشہ ہارٹ کے مریض کو یا ہیپرٹنسیف جو ہوتے ہیں جو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں کہ وہ ٹکڑا لیں آپ اس کا لسن کا اس کو شہد میں ڈبوئیں اور آپ نے ناکھانا ناشتے میں یہ اور آپ میں چبانا ہے تو آپ کو لسن بھی آسانی سے کھایا جائے گا اور آپ کو اس کے سارے بینیفٹس بھی مل جائیں گے جہاں تک بچوں کی بات ہے تو میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات جو یہاں مینشن کرنا چاہوں گی کہ ایک سال سے کم عمر بچے کو یہ نہیں دیتے اور میری بات سنکے کافی لوگ احران ہوئے ہوں گے پر جو ہماری ریسرچیز ہیں وہ یہی کہتے ہیں ایک سال سے کم عمر بچے کو یہ نہیں دیتے ضروری نہیں کہ ہر بچے کو ایشو ہو پر اگر اس سے ایک طرح کی پوائزننگ ہوتی ہے کچھ بچوں میں تو وہ اگر ہوئے تو بچوں کے لئے بہت خطرناک ہوتی اس لئے کہتے ہیں کہ احتیاط جو ہے وہ رفی چاہیے آپ کو ایک سال سے کم عمر بچے کو نہ دیں اور اگر ایک سال سے زیادہ عمر کا بچہ ہے تو آپ اس کو ضرور ہر میل کے ساتھ تھوڑا سا دیں اور جس طرح بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ اگر آپ کو گرمی کا ایشو اگر آپ کو لگتا ہے گرم تاثیر ہے تو آپ نے بچوں کو یا بلکہ شہد نہیں کوئی بھی فوڈ ایسا کوئی بھی خوراک ایسی جس سے آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی میں اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے تو آپ نے اس کے ساتھ پانی کا استعمال تھوڑا زیادہ کرنا ہے تو جن لوگ کو لگتا ہے کہ شہد کھانے کے بعد ان کو گرمائش کا احساس ہوتا ہے جسم کے اندر تو آپ شہد بقادہ چمت سے کھانے کے بلائے آپ اس کو مکس کر کے پانی میں لیں یا کسی مشروب میں یا دہی کے اندر سب سے اچھا چیز رہتی ہے دہی کے اندر دہی لیا تھوڑا سا کٹوری میں دہی لیا چار سے پانچے مٹ اس میں شہد ڈال اور آپ نے مکس کیا اور پی لیا اور پھر وہی بات اگر آپ بچوں کو دے رہے ہیں تو پھر آپ دن کے کسی بھی سن میں دے سکتے ہیں پھر اگر آپ بڑوں کو دے رہے ہیں تو آپ نے اثر سے جو پہلے والا ٹائم ہے اس میں دے رہے ہیں جسم جو ہے زیادہ اچھی طرح اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے صحیح تو آپ مختلف طریقوں سے استعمال کر سکتے ہیں بس آپ نے ویرز اس کی نکال لیے کہ آپ کو کس طریقے سے وہ بہتر لگ رہا ہے تو آپ اس کا استعمال کیجئے تھا ان کی سو مچ امنا آپ نے وقت دیا